بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے بہت ناز و نعمت میں پرورش پا رہے تھے آپ کی والدہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے تھے کسی نے ان کے گھر والوں کو خبر کر دی تو چچا نے کہا تم اپنے باپ کے دین سے پھر گئے ہو لہٰذا اب تمہارا کوئی حق نہیں اپنے باپ کی دولت پر نکل جاؤ گھر سے آپ اٹھ کر جانے لگے تو چچا کو اور گصہ آیا کہا یہ کپرے بھی اتار دو یہ بھی تمہارے باپ کے پیسے کے ہیں جس کے دین سے تم پھر گئے آپ نے کپرے بھی اتار دیے اور اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوئے والدہ نے دیکھتے ہی کہا نصر میرے بیٹے کیا ہوا یہ کیا حالت ہے آپ نے فرمایا امی جان میں نے توحید کو قبول کر لیا ہے اور یہ سب مشرک باپ کی جائدات ہے اسی لئے چچا نے کہا سب چھوڑ دو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں روایات میں ہے کہ پھر آپ کو گھر والوں نے باندھ کر قید کر دیا کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور چم موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے اور جو لوگ ہبشا کی طرف حجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ حجرت کر کر چلے گئے وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی حجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت مصب سامنے سے گزرے ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ بجائے کپرے کے چمرے کا پیون لگا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور اس سے پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھڑ لائے غزبہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا جب مسلمان نہائیت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمع ہوئے کھرے تھے ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کار دیا یہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے انہوں نے فوراں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کٹ ڈالا انہوں نے دونوں بازو کو جور کر سینے سے جھنڈا لگا لیا یہ گرے نہیں اس نے پھر آپ کو تیر مارا جس سے آپ شہید ہوگے مگر زندگی نے جھنڈے کو نہ گرنے دیا اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراں دوسرے شخص نے اٹھا لیا جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر بھی نہیں آتی تھی اگر سر کی طرف کی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر پتے ڈال دیے جائیں یاد رہے یہ میت اس نازوں سے پلے ہوئے کی ہے جو دو سو درہم کا لباس پہتا تھا آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی اور اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے مگر ایمان اس درجے کا تھا کہ روپیہ پیسہ اور آرام ہر چیز قربان کر دی امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جزاکہ واہ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہڈ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی